بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسسائز ایٹ پوائنٹ ون ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم نے پڑھنا ہے ایکسسائز ایٹ پوائنٹ ٹو جبکہ چپٹر نمبر ایٹ کے دو پورشن تھے جو کہ انٹرودکشن والی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میتمیٹیکل انڈکشن اینڈ بائنومیل تھیورم میتمیٹیکل انڈکشن ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ دوسرا جو پورشن ہے یہ بائنومیل تھیورم ہے اور اس کی پیکٹس ہوگی ایکسسائز ایٹ پوائنٹ ٹو کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا لیکچر ہے وہ کور کرے گا بائنومیل تھیورم کو بائنومیل کوفیشنٹ کو اس کے بعد آرڈ کوفیشنٹس اور ایون کوفیشنٹس سم آف کوفیشنٹس آف بائنومیل تھیورم اس کے بعد ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے ایٹ پوائنٹ ٹو ایکسسائز بائنومیل تھیورم بائنومیل کا مطلب ہوتا ہے دو ویلیوز ٹو ٹرمز جیسا کہ ہم لکھ سکتے ہیں اے پلس ایکس اے ریز ایک ٹرم ہے ایکس دوسری ٹرم ہے تو جیسے ہم میڈل کلاسز کے اندر اس کا سکیور اوپن کرتے تھے ایسے سکیور کو اوپن کریں گے تو یہ بن جائے گا فرسٹ سکیور پلس سیکنڈ سکیور پلس ٹو ٹائم آف فرسٹ انٹو سیکنڈ یہ ایک فارمولہ تھا جس کو ہم مول سکیور کے بولتے تھے بالکل انہی سٹیپس پہ ایک نیگٹیو کا فارمولہ تھا کہ جب نیگٹیو لیتے ہیں اس وقت ٹو کے ساتھ مائنس آیا تھا یہ ایک فارمولہ تھا جس کو ہم سکیور کا فارمولہ بولتے تھے اس میں دو ٹرمز انوالو ہوتی تھی ایک اے اور ایک ایکس دو جو ٹرمز ہوتی ہیں اس کے سم کو بائنومیل بولتے ہیں تو یہ وہ پہلا بائنومیل تھا ایکسپینشن جو ہم میڈل کلاسز کے اندر پڑتی آئے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایکسپینشن ہم نے سکھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ اے پلس ایکس whole power cube اس کو ہم نے solve کرنا سیکھا تھا اور یہ equal تھا ایک کیوپ کے پھر second term کا cube پھر 3 first into second and then first plus second اب اس میں بائنومیل وہی use ہوا ہے کہ جس کو ہم نے a plus x کا نام دیا لیکن اس کو جب ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو power 3 آگئی ایک پلس کے ساتھ تھا اور ایک منس کے ساتھ بھی ہوتا تھا منس والے تمام term کے ساتھ منس آتا تھا تو یہ وہ basic expansions تھی بائنومیل کی جو ہم نے چھوٹی classes کے اندر پڑھی اب اس کو read کیسے کریں گے bracket کے اندر تو بائنومیل آ گیا کون سا بائنومیل ایک تفہت بارہ بتا دیتا ہوں یہ جو a plus x ہے یہ بائنومیل ہے ادھر a plus x یہ ایک بائنومیل ہے minus ساتھ میں لکھا ہے تو جو minus ہوتا ہے یہ بھی actual میں plus کی ہی ایک shape ہوتی ہے تو یہ جو power اوپر آ رہی ہے اس کے یہ ویسے تو ہم اس کو عرف عام میں power بولتی ہیں بائنومیل کی power لیکن جب ہم اس کو expand کر رہے ہیں right side پہ یہ ساری value expand ہو چکی ہے expand ہو کے آگئی تو ہم نے کہا کہ a plus x جو بائنومیل تھا ہے یہ والا اس بائنومیل کو ہم نے index 2 لے کر اس کو expand کر دیا یہ اس کی expansion آگئی ہے right side پہ اسی طرح یہ جو بائنومیل ہے a plus x اس کو index 3 لے کے یہ power جو ہے index کہلائے گی positive integral number ہم بے ہونا چاہیے index 3 کے ساتھ ہم نے اس کو expand کیا اس بائنومیل کو تو right side پہ اس کی expansion آگئی اس right side کو ہم بولیں گے this is expansion of binomial when index is 3 اب ہم اس کو extend کرتے ہیں positive integer values کے لیے کیسے extend کریں گے simple binomial وہی use کر لیتے ہیں a plus x اب یہ جو اوپر power جہاں پہ 2 اور 3 پہلے use کی ہے اس کو ہم extend کرتے گئے کرتے گئے up to n power اب n کے اوپر condition یہی ہے کہ n positive integer ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ کہیں میں mention کر دیتا ہوں n is positive integer کہ جس کو ہم denote کرتے ہوتی ہیں capital n سے natural number کے ساتھ positive integer اسے بولتے ہیں اب اس کو expand کریں اگر تو اس کے expansion کیسے ہوگی combination کا formula جو chapter number 7 میں use ہوا ہم اس کو use کریں گے ہم اس کو لکھتے تھے n c zero اور ساتھ میں یہ جو binomial use ہوا ہے a اور x یہ یہ binomial یہ آ جائیں گے اب powers ان کی کیسے آئیں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں just ایک دفعہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر آ جائے گا a اور ساتھ میں آ جائے گا x a x اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں plus again n پھلے nc zero تھا اب nc one ہو گیا یہ combination کا formula اور ساتھ میں a آ گیا اور پھر x آ گیا again یہی pattern جاری رکھیں گے ہم لکھیں گے n c two a آ جائے گا اور ساتھ میں دوسری چام آ جائے گا plus continue up to n c n minus one a x and n c n n c n a x ابھی دیکھیں اس کے اوپر میں نے کوئی powers نہیں لگائی بالکل کسی طرح سے بھی کیونکہ جہاں پہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے اس لیے اب میں دوبارہ powers لگاؤں گا اور blue color میں لگاتا ہوں تاکہ جو difference ہے وہ آپ کو پتا چل جائے اب دیکھیں ہوگا یہ کہ ہم نے a اور x ان کی a کی power بڑھاتے جانا ہے اور a کی power ہم نے کم کرتے جانا ہے جیسا کہ یہ پہلا جو step تھا میں ترہا highlight کر دوں یہ والا n c zero والا اب n c zero میں کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو نیچے یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ والی zero یہ والی آپ کو نظر آ رہی یہ والی جس کو ہم r بولتے ہیں combination کے فارمولے میں یہ اور یہ والی value یہ یہ تمام powers بنیں گی x کی for example اگر میں ادھر دیکھوں ادھر zero ہے تو اس term کے اندر یہ جو x involve ہو رہا ہے یہ zero یہاں بھی آئے گی ٹھیک ہے اور تمام power جو index تھا ہمارا وہ ادھر a کے اوپر آ جائے گا یعنی ہمیں ایسے لکھیں گے raise to power n اور x raise to power 0 اب جو next term ہوگی اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو r ہے یہ nc1 کے فارمولے میں r کی جگہ پہ 1 آیا ہے تو یہ جو 1 ہے اس کو ہونا چاہیے x کے اوپر ایسے یہ طرف اور یہ جو index n چال رہا تھا اسی 1 کو n میں سے minus کر دیتے ہیں اور power بنا دیں گے 1 n minus 0 0 0 نہیں n minus 1 0 پچھلے سٹیپ میں تھا n minus 1 okay next term میں آ جاتی ہیں یہ جو r ہے یہ x کے power کے اوپر آئے گا اور ان دونوں کا جو difference ہے وہ ایک اوپر آئے گا یہ 2 آگیا x کے اوپر اور دونوں کا جو difference ہے جس کو n minus 2 بولتی ہیں لکھنے میں problem ہوری تھوڑی سی n minus 2 same چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے اور جو ہمارے پاس second last step آیا ہے اس میں جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ جو r کی value ہوتی ہے یہ والی یہ n minus 1 لکھا ہو ہے یہ n n minus 1 تو اس نے آنا x کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو دونوں کا difference ہے ان دو کا difference ان دو کا difference ان دو کا difference لیں تو n minus n یہ cancel ہو جائے گا اور یہ جو minus 1 ہے یہ plus 1 میں convert ہو جائے گا تو پتا چلا کہ a کے اوپر power 1 آئے گی اور x کے اوپر n minus 1 power آئے گی ok next جب last term کی بات کرتی ہیں تو last term کے اندر ہم نے جیسا ابھی pattern discuss کیا کہ یہ جو نیچی ہوتا ہے r اس نے x اس نے x پاور یہ x پاور بن گیا اور ان رائٹ رائٹ سائٹ پہ آپ نظر آ رہا ہے یہ میں red color میں highlight کر رہا ہوں a plus x اس کو binomial بولیں گے اور یہ جو power n ہے اس کو ہم index بولیں گے اور اس پہ condition کیا ہے کہ اس کو positive integer ہونا چاہیے یہ positive integer کے لیے یہ جو ہم نے لکھا ہے فارمولا اس کو ہم بولیں گے binomial expansion رائٹ سائٹ کو یہ ساری expansion ہے یہ binomial کی کب جب index n ہے یہ index n ہے اور یہ positive integer ہے binomial کو expand کر دیا اور یہ رائٹ سائٹ پہ ساری اس کی expansion آگی اور اس expansion کو لکھنا کیسے ہے اس کے اندر combination use ہوں گے اور combination کیسے ہم نے nc0 سے start کرنا اور ncn تک ہم نے لکھتے جانا ہے pattern اور ساتھ میں یہ جو term use ہی ہیں a اور x ان کو ہم نے product کی فارم میں لکھنا ہے اور بعد میں اس کے اوپر بیشا کا پاور لکھ لیں یا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں دوبارہ بتا دیتا ہوں ان کا جو difference ہوگا وہ آئے گا a کے اوپر پاور بن کے اور یہ جو نیچے r کی value ہوتی ہے ncr کے فارمولے میں یہ آئے گی x کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے next step کے اندر یہ جو چیز x raised to par 0 ہمیں پتا ہے کہ mathematics کے جو basic rule ہیں ان میں کسی بھی نمبر کی power 0 آجائے تو وہ 1 ہوتا ہے ہم اس کو ختم کر کے just a raised to par n لکھ سکتے ہیں اسی طرح ادھر a raised to par 0 ہے ایک کی power بڑھتی گئی ہے دوسرے کی power کم ہوتی گئی تو اس ساری values دوبارہ لکھی جائیں گے کیسے لکھی جائیں گے a plus x raised to par n this is equal to n c 0 a raised to par n اب یہ x raised to par 0 تھا یہ 1 بن گیا اس کو ہم نہیں لکھتے پھر آگیا n c 1 a raised to par n minus 1 اور x raised to par 1 یا simple power 1 کیونکہ نہیں لکھی جاتی ہوتی تو x بھی لکھا جا سکتا ہے اور next is n c 2 a ki power دیکھ رہے ہیں کہ n minus 2 بن جائے گی اور x ki power simple 2 آ جائے گی یہ ہی pattern چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے up to n minus one term n c n minus 1 اور پھر a آ گیا اور a کے اوپر ان دونوں کا difference جو کہ positive 1 اور x کے اوپر power n minus 1 and then n c n اور a power ختم ہو جائے گی یعنی یہ zero ہے تو one بن کے ختم ہوگا x raised to par n یہ آگیا ختم اس لئے ہوا کہ یہ one time جب multiply x to par n کے ساتھ تو یہ value بن جائے گی اب یہ جو last ہمارے پر step آیا ہے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ بنا دیتا ہے کب جب power یا index n ہوتا ہے اور n کیا یہ positive integer ہے اس وقت یہ valid ہوتا ہے اب پھر اس میں مزید یہ جو ہم نے combination کے use کی ہیں nc0 nc1 nc2 ncn minus 1 ncn یہ جو combinations کو use کی ہے اس کو بولتے ہیں یہ coefficients coefficients ہیں کس کے binomial coefficients یا binomial theorem کے coefficients تو اب ہم ان کو discuss کرتے ہیں پھر ان میں سے even اور odd کو الیدہ الیدہ discuss کرتے ہیں کہ even کون سے ہیں اور odd کون سے ہیں چلیں جی میں لکھتا ہوں کرتے ہیں binomial coefficients binomial coefficients binomial coefficients اگر ایک دف precisely لکھے ان کو یہ بن جائے گا n c 0 n c 1 n c 2 n c 3 up to n c n minus 1 n c n یہ جو combinations involved تھے ان کو binomial coefficients بولتے ہیں اب ان میں کچھ even ہے کچھ odd ہیں اگر ہم دیکھیں یہ جو r کی values پہ depend کرے گا یہ 0 ہے تو 0 چونکہ even ہوتا ہے یہ 2 ہے چونکہ یہ even ہوتا ہے ادھر 4 آئے گا even ہوتا ہے اور یہ بزاتے خود n c n یہ even کے طور پہ count ہوگا یہ n minus جو 1 ہے یہ even odd کے طور پہ count ہوگا تو ان میں سے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو coefficients ہیں میں ان کو تھوڑا سا مزید لکھتا ہوں یہ ایسے بنا کے ادھر 4 آئے گا اور پھر n آ جائے گا اور یہ جو دوسرے coefficients ہیں جن میں odd numbers use ہو رہے ہیں یہ والے یہ والے یہ black color والے odds ہیں میں ان کو لکھ دیتا ہوں یہ odd coefficients ہیں اور جو blue color والے ہیں یہ even coefficients کہلاتے ہیں کس کے binomial کے even coefficients اور odd coefficients اب اس کے بعد next ہوتا ہے کہ ان کا sum کس کے ایک پھول ہوتا ہے یہ one binomial کا اور odd binomial کا اور تمام جو binomial coefficients ہیں ان کا sum کس کے equal ہوتا ہے ادھر میں لکھتا ہوں sum of binomial coefficients اب اس میں دیکھیں تو nc 0 ہے plus nc 1 ہے plus nc 2 ہے plus چلتے 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 nc n آگیا اب یاد رہے کہ n q پر جو condition ہے وہ positive integer کی natural number ہم نے use کرنا ہے تو یہ کس کی equal ہوتا ہے اگر تمام coefficients لے لیں even odd کی respect کے علاوہ تو یہ بنجھے 2 raise to par n اس sum 2 raise to par n جتنا بھی ہم نے integer use کیا ہوگا natural number اس کو 2 کی power میں لکھ دیں تو وہ تمام coefficients ان کے sum کی equal آجائے next ہم دیکھتے ہیں آگے پھر اس کے sum کی دو types دیکھتے ہیں odd کا sum sum of odd coefficients odd binomial coefficients میں سے جو odd ہیں ان کو ہم separate out کرتے ہیں کیسے n c 1 plus n c 3 plus n c 5 n c 5 and plus 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 up to n into n minus 1 یہ odd آگئے ہیں تمام اب جیسا کہ odd کی جو representation ہوتی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں 2 raise to power n minus 1 پریویس سٹیپ میں میں نے آپ بتایا کہ n minus 1 والا ہوگا اس کو odd consider کریں گے اور n والا ہوگا وہ positive consider ہوگا یا even اس کو بولیں گے اس طریقے سے جو even ہیں coefficients ان کا sum مگر دیکھیں ہم تو بالکل sum of even binomial coefficients جو exactly odd کا sum ہے وہ ہی ہم even کا sum لکھیں گے کیسے لکھیں گے n سے 0 کیونکہ جو even ہے وہ n سے 0 plus n c 2 plus n c 4 and up to n c n j odd کا 2 raised to power n minus 1 ویسے ہی even کا بھی 2 raised to power n minus 1 تو یہ تھا تمام introduction binomial theorem کے بارے میں اور ہم نے discuss کیا جو binomial theorem ہوتا ہے اس میں دو terms involve ہوتی ہیں ان کے ہم index لیتی ہیں positive integer کوئی بھی n اور پھر ہم نے مزید اس کے اندر دیکھا کہ جو right side ہوتی ہے binomial theorem کی اس کو binomial expansion کہتے ہیں index n کے ساتھ binomial ہوتا کیا ہے کیسے اس کو expand کرتے ہیں اب next ہم exercise 8.2 کو solve کریں گے جس کے اندر practically ہم نے binomial theorem کو use کرنا ہوگا تو